اگر آپ کو بتائیں کانپور کے دردان تپرادی وکاس دوبے کو آج جین میں پولس نے گرفتار کر لیا اس کی گرفتاری کے ہر پہلو پر ہم سپیشل رپورٹ اب آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے سنیے اس کا قبول ناما اسے پولس کے سامنے دل دہلا دینے والی سچائیاں قبول کی ہیں دو جولائی کی رات کانپور کے بکرو گاؤں میں آٹھ پولس کرمیوں کو شہید کرنے والا وکاس دوبے اب پولس کے گرفت میں ہے دو جولائی کی رات کے کانڈ کو اس نے کیسے انجام دیا تھا اس کا خلاصہ اس نے پولس کے سامنے کیا ہے اس کا قبول ناما سن کر آپ بھی سہر جائیں گے اس نے تو شہید پولس والوں کی لاشوں کو جلانے کی بھی سازش رچ لی تھی وکاس دوبے نے قبول کیا کہ شوٹ آؤٹ کے بعد گھر کے بغل میں کوئے کے پاس پانچ پولس والوں کی لاشوں کو ایک کے اوپر ایک رکھا گیا تھا یوجنا لاشوں میں آگ لگانے کی تھی تاکہ سارے سبوت آگ میں جل کر نشٹ ہو جائے آگ لگانے کے لیے گھر میں گیلنوں میں تیل رکھا گیا تھا کالے رنگ کے ایک پچاس لیٹر کے گیلن میں تیل پھرا تھا لیکن لاشیں اکٹھا کرنے کے بعد اسے جلانے کا موقع نہیں ملا اور وہ فرار ہو گیا بکرو گاؤں میں ہوئے شوٹ آؤٹ میں شہید ہوئے سیو دیویندر مشرہ کے بارے میں وکاس دوبے نے قبول کیا ہے کہ ان سے اس کی پورانی کھننس تھی اپنے قبول نامے میں وکاس دوبے نے کہا سیو دیویندر مشرہ سے میری نہیں بنتی تھی کئی بار وہ مجھے دیکھ لینے کی دھمکی دے چکے تھے پہلے بھی بحث ہو چکی تھی ونیتیواری نے بھی بتایا تھا کہ سیو تمہارے خلاف ہے لہٰذا مجھے سیو پر غصہ تھا سیو کو سامنے کے مکان میں مارا گیا تھا میں نے نہیں مارا سیو لیکن میرے ساتھ کے آدمیوں نے دوسری طرف کے آہاتے سے کود کر ماما کے مکان کے آنگن میں مارا تھا سیو کے پیر پر بھی وار کیا تھا کیونکہ وہ بولتے تھے کہ وکاس کا ایک پیر گڑ پڑ ہے دوسرا بھی سہی کر دوں گا سیو کا گلہ نہیں کٹا تھا گولی پاس سے سر میں ماری گئی تھی اس لیے آدھا چہرہ پٹ گیا تھا سناپ نے کس نردیتہ سے وکاس دوبے اور اس کے گرگوں نے سیو دیویندر مشرہ کو شہید کیا تھا ان کے شعو کو شت وشت کیا تھا وکاس دوبے نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح وہ گھٹنا کے بعد گاؤں سے بھاگا کیسے اسے پولیس کے پہنچنے کو لے کر گفلت ہوئی وکاس دوبے نے بتایا کہ اس نے اپنے سبھی ساتھیوں کو الگ الگ بھاگنے کے لیے کہا تھا وکاس کو سوچنا ملی تھی کہ پولیس صبح آئے گی لیکن پولیس رات میں ہی ریڈ کرنے آگئی گھٹنا کے اگلے دن مارا گیا وکاس کا ماما جیسی بی مشین کا انچارج تھا لیکن وہ جیسی بی نہیں چلا رہا تھا رات میں راجو نام کے ایک ساتھی نے جیسی بی مشین کو پیچ سڑک میں پارک کر دیا تھا ماما کو اگلے دن پولیس نے انکاؤنٹر میں مار دیا وکاس دوبے نے کہا کہ چوبے پور تھانا ہی نہیں دوسرے تھانوں میں بھی اس کے مددگار تھے جو تمام ماملوں میں اس کی مدد کرتے تھے لوگ ڈاؤن کے دوران چوبے پور تھانے کے تمام پولیس والوں کا اس نے بہت خیال رکھا سب کو کھانا پینا کھلانا اور دوسری مدد بھی کرتا رہا پور تھانے میں بھی قبول کیا اس نے پوچھتاچ میں بتایا میرے پاس کروڑ بم بھی تھے جو سامنے کے گھر میں رکھی تھے پولیس پر حملے کے دوران بم کا بھی استعمال کیا گیا بعد میں گولیاں چلائی گئی وکاس دوبے نے قبول کیا کہ اجین تک پہنچنے میں اس کے ایک دوست نے مدد کی جو شراب کمپنی کا مینجر ہے اسی نے اسے اجین بلایا اور مدد کی پولیس نے شراب کمپنی کے مینجر آنند تیواری کو حراست ملیا ہے شیویندر شیوہستو کانپور آج تک یہ قبول نامہ بتاتا ہے کہ پولیس والوں کے ساتھ وکاس دوبے نے اس رات کیا کیا تھا وکاس دوبے کی لوکیشن بیٹے دن فریدہ باد میں ملی تھی اور آج صبح وہ اجین کے مہاکال مندر میں پہنچ گیا پولیس کی گرفت میں پہنچا تو چیکنے لگا میں وکاس دوبے کانپور والا بار بار چیک رہا تھا جس طرح سے اس کی گرفتاری ہوئی اس پر تمام سوال اٹھ رہے ہیں وپکش کے ساتھ ساتھ شہیدوں کے پریجن آروم پ لگا رہے ہیں کہ یہ گرفتاری نہیں سرینڈر ہے جس میں بڑے سفید پوشوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے کبھی سنی تھی کسی اپرادھی کی ایسی پکا کبھی کسی اپرادھی کو چیخ چیخ کر اپنا نام بتاتے آپ نے دیکھا تھا چھے دنوں سے یوپی کے چالیس تھانوں کی پولیس جس کی تلاش میں چپا چپا چھان رہی تھی جس کے سر پر پچاس لاکھ روپے کا انام تھا وہ وکاس دوبے اجین کے مہاکال مندر کے پاس سے پکڑا گیا پولیس کی پکڑ میں چیخ چیخ کر اپنی پہچان بتا رہا تھا چند پولیس والوں کی پکڑ میں پھنسے وکاس دوبے کو دیکھئے پولیس نے اسے چوہے کی طرح دبوچ رکھا ہے وہ اپنا نام لے کر چلہ رہا ہے پیچھے سے ایک پولیس کرمی اسے چانٹا رسید کرتے ہوئے چپ رہنے کی دھمکی دے رہا پولیس اسے یوپی میں تلاش کر رہی تھی کل وکاس دوبے کی لوکیشن فرید آباد میں ملی تھی لیکن آج وہ یوپی پولیس کی آنکھوں میں دھول چھوکتے ہوئے پکڑا گیا اجین میں مدیپردیش سرکار نے وکاس دوبے کی گرفتاری کی واہ واہی لوٹی مدیپردیش کی ہماری جاواز پولیس ہے یہ اتنی اندرسنس ہتیاور کی گھٹنا جو ہوئی تھانے والی اس کے بعد سے ہم نے پوری مدیپردیش کو پولیس کو ایلیٹ کیا ہوا تھا ایلیٹ موڈ پہ مدیپردیش تھا جیسے ہی سندے ہوا تو اجین میں مہاکال مندر سے ہم نے گرفتار کر لیا ہے مدیپردیش پولیس نے اجین پولیس نے توریت کاروائی کر اس دردانت اپرادی کو گرفتار کیا ہے حراست میں لیا ہے میں مدیپردیش پولیس کو اس کے لیے بدھائی دیتا ہوں ہم اتر پردیش کے نرنتر سمپرک میں ہیں وکاس ڈوبے نے پچھلے گروبار کی رات کانپور کے بکرو گاؤں میں ایک سیو سمیت آٹھ پولیس کرمیوں کی ہتیا کر ڈالی اس کے بعد سے ہی وہ فرار تھا چھے دن بعد وکاس یوپی سے باہر مدیپردیش میں پکڑا گیا تو یوپی پولیس کی کرکری ہو گئی کیونکہ یہ گرفتاری کم وکاس کا سرینڈر زیادہ نظر آ رہا تھا جس طرح وکاس ڈوبے یوپی پولیس کی آنکھوں میں دھول چھوک کر مدیپردیش پہنچ گیا جس طرح اس کی گرفتاری ہوئی اس پر کئی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پہلا سوال تو یہی کہ یہ وکاس ڈوبے کی گرفتاری ہے یا پھر سرینڈر وکاس کی اس طرح کی گرفتاری کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ کام کر رہا تھا کیا وکاس کے کسی بگ بوس نے بنائی اس گرفتاری کی یوجنا کیا وکاس کی گرفتاری میں بڑے سطر پر ملی بھگت ہوئی ہے یوپی پولیس بہت الٹ تھی تو وکاس ڈوبے نے یوپی بارڈر پار کیسے کر لیا سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کہیں یہ یوپی پولیس کے انکاؤنٹر سے بچنے کے لیے پرائیو جیت سرینڈر تو نہیں اس کی نیاک جاج ہونا چاہیے بہت بڑا ریکٹ ہے اور بہت بڑے اپرادی ہے یہ وقت اور یہ اس کا جو نیٹورک ہے اس نیٹورک زبردست ہے اتنی بڑی گھٹنا کرنے کے بعد بھی پکڑایا نہیں گیا ہے سرینڈر ہوا ہے اس کے ایک آدمی گرخت میں آجانے سے پورا تنتر صحیح نہیں ہو گیا ہے ان سب چیزوں میں بہت لوگوں کا انوالمنٹ رہا ہوگا اور ابھی بھی ہوگا جو اس کو بچنے میں سہہتہ دے رہے تھے تو آوشکتہ اس بات کی ہے کہ تتپرتہ سے اس کی خوش بھی نہیں کی جائے وہ اپنا سرینڈر اس نے کیا ہے اور اس کو پولیس نے نہیں پکڑا ہے اور سب سے بڑی بات جو جانج کروا رہے ہیں اس میں ہی سامل ہے اس نے مندر میں سرینڈر کیا ہے اور اس کو آلریڈی معلوم ہے کہ مندر میں میرا انکاؤنٹر نہیں ہوگا آٹھ پولیس کرمیوں کا ہتھیارہ وکاس دوبے فیصلہ آن سپورٹ کے زون سے باہر نکل کر تاریخ پر تاریخ والے زون میں پہنچ گیا اس کے گرفتاری میں اس کا سکون صاف نظر آ رہا ہے یو پی پولیس کی ناکامی کا وہ چھیک چھیک کر اعلان کر رہا ہے وکاس دوبے ایک نظیر ہے ہندوستان میں خاکی خادی اور اپراد کے گٹھ جوڑ کا یہ گٹھ جوڑ کتنا مضبوط ہے اس کا اندازہ اب اس طرح ہوئی گرفتاری سے لگا سکتے ہیں حجین سے سندیب کلششت اور رویش پال سنگھ کے ساتھ شیویند شیوستو کانپور آج تا اس بیچ بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دے وکاس دوبے کی پتنی کو بھی ہراست میں لیا گیا ہے پتنی اور بیٹے کو ہراست میں لیا گیا ہے یہ جانکاری آ رہی ہے وکاس دوبے کی پتنی اور بیٹے دونوں کو ہراست میں لیا گیا تھا وکاس دوبے کی پتنی پر دراصل جانکاری یہ آئی تھی کی کیا وہ کہاں کہاں پر چھپتا فر رہا ہے وکاس دوبے یہ سب کچھ جانتی تھی اور اس کے نوکر کو بھی ہراست میں لیا گیا ہے تمام جانکاری کٹھا کرنے کے لیے جو لوگ قریبی تھے پاریوار کے لوگ انہیں حراست میں لے رہی ہیں یوپی پولس نہ صرف پتنی بیٹے بلکہ گھر میں کام کرنے والے کو بھی حراست میں لیا جا رہا ہے یوپی ایسٹی ایف نے ایک طرح وکاس دوبے کی کسٹڈی لی ہے اسے کانپور لے جائے جا رہا ہے دوسری طرف اس کی پتنی اور بیٹے کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور گھر میں کام کرنے والے شخص کو بھی حراست میں لیا گیا ہے یوپی ایسٹی ایف اب پوچھتاچ اور تفتیش کو آگے لے جائے گی لیکن ان سب کے بیچ ایک سوال آج دن بھر سامنے کھڑا رہا آخر فرید آباد سے اتنے آرام سے کیسے اجین پہنچ گیا وکاس دوبے سوال اب شہیدوں کے گھر والوں کی چرچہ سے آگے سیاست تک پہنچ گئی ہے کانگریس اس گرفتاری کی نیاک یا پھر سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہی ہے سوال اس پر بھی اٹھ رہے ہیں کہ آخر کیوں بدوار کی رات اجین کے کلیکٹر اور ایس پی اچانک مہا کال مندر پہنچے تھے اجین پولیس کے گرفت میں وکاس دوبے کانپور والے کی ان چیخوں میں خوف ہے یا پھر یو پی پولیس کے انکاؤنٹر سے بچ نکلنے کی راہت یہ سوال وپاکش اٹھا رہا ہے کانگریس نیتا پریانکا گاندھی وادرا سی بی آئی جانچ کی بات کر رہی ہے تو وہیں اکھلیش یادو وکاس دوبے کی کال ڈیٹیل سارواجنی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کانپور کے کرمینل وکاس دوبے کی گرفتاری کا تلسم زرہ سمجھئے جو جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق صبح قریب آٹھ بجے وکاس دوبے اجین کے مہاکال مندر میں پہنچا تھا اس نے پھول اور پرساد والے دکاندار سوریش سے پرچی کٹانے کی جگہ پوچھی سوریش کو اس پر شک ہوا انہوں نے سیکیورٹی کو اس کی جانکاری دی اس بیچ وکاس دھائی سو روپے کی پرچی کٹوا کر مندر کے اندر پہنچ چکا تھا اسی بیچ سیکیورٹی گارٹ نے لوکل پولیس کو سوچنا دے دی پولیس مندر میں پہنچی اور وکاس دوبے کو گرفتار کر لیا جس وکاس دوبے کو اس دردان تپرادی کو اتر پردیش پولیس کے ہجاروں جوان مل کے ڈھونڈ رہے تھے آخر کار کیسے وہ محس چھے لوگوں کی ایک جو ٹیم ہے اجین میں مہاکال مندر کے سرکشا گارٹس کی انہوں نے کس طریقے سے اسے پکڑا اسے دبوچا اور پولیس کے حوالے کیا وہ پوری کی پوری ٹیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دیکھئے سامنے مہاکال تھانے کے باہر ہم اس وقت بوجود ہیں ایسا لگا میرے کو میں نے اس کو اپنے کئی دیکھا ہے سماچار تو سماچار دیکھنا تھا موبائل میں نے اس کا فوٹو لکھالا وہ فوٹو سے پیچان کری میں نے پھر میں نے کوئی کنشان مشراجی کو فون لگایا جو لوگ کائٹت میں پولیس آلے ان کو لگایا پھر وہ نہیں آیا تو پھر تھوڑ دیر بعد وہ آیا تو ان کو آنے کے بعد میں پھر مندر جو گارڈ ہے رہول اس کو بلا میرے وکاس دوے کی گرفتاری کی اس کہانی میں بھی تھوڑا جھول ہے مندر کے گارڈ کا کہنا ہے کہ اس نے شک ہونے کے بعد وکاس دوے کو روکا تھا تو وہ آنا کانی کرنے لگا پھر اس نے پولیس کو بلایا جبکہ اجین کے کلیکٹر آشی سنگھ کا کہنا ہے کہ وکاس نے سیکیورٹی کو فرضی آئیکارڈ دکھایا لیکن پولیس نے جب سختی سے پوچھتاج کی تو وہ بھاگنے لگا اس نے دھائی سو روپے کی جو ہے پچھی بھی کٹائی تب تک ان لوگوں کو دیکھ کے تھوڑا یقین ہوا کہ وہی ہے پھر جب نرگم دور پہ جب وہ باہر لوٹ رہا تھا تو اس سے پوچھتاج کری گئی جب پوچھتاج میں اس سے آئی ڈی کارڈ مانگا گیا تو اس نے کوئی آئی ڈی کارڈ دوسری دکھائی جو نشید روپ سے اس سے میل نہیں کھاتی تھی اس کے بعد وہ ہتھا پائی کرنے لگا اور تتکال پولیس کو سچنا دیکھ کر اس کو مہکال مندی جو تھانا ہے اس کے دورہ اس کو تتکال عرص کریں گیا سر ہم نے جب آئی ڈی پروپ مانگا اس سے وہ اس ٹائپ سے لگ رہا تھا کہ ہم نے آئی ڈی پروپ مانگا ان سے کہ آپ کا آئی ڈی پروپ بتائیے سر تو انہوں نے کہا کہ یہ رہا تو نبین پال نام سے ان کی آئی ڈی نکلی پھر ہم نے پوچھا آپ کی عمر کیتی ہے تو انہوں نے کہا ستہائیس سال مدی پردیش کانگریس وکاس دووے کی گرفتاری پر سوالوں کی بارش کر رہی ہے سوالوں کے ساتھ دلیل یہ بھی کہ مدی پردیش کے گریہ منتری نرطم مشرا کانپور کے بی جے پی پروپاری بھی رہ چکے ہیں مدوار کی رات اجین کے کلیکٹر اور ایس پی مہاکال مندر پہنچے تھے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کہیں وکاس دووے کی گرفتاری سکرپٹڈ تو نہیں تھی مدی پردیش میں اپرادیوں کو سمرپن کرنے کا سب سے سرکچت اسطحان دیکھتا ہے میں مانتا ہوں کہ کانون ویوستہ کی اسطحیق پردیش دیکھ رہا ہے اور اس پر بھی مکہ منتری واوائی لینے پہ تولے ہیں اجین میں پکڑا گیا جو بھی ہو سب سے بڑا سوال ہی ہے کہ چھے دن بعد پولیس کو چکانے والا آٹھ پولیس کرمیوں کو شہید کرنے والا دردانت اپرادی وکاس دووے زندہ ہے اور پولیس کی گرفت میں ہے اسے مدی پردیش کی پولیس نے پکڑا ہے یوں بھی پولیس بھی اسے پوچھتاچ کرے گی تو کیا کچھ سفید پوشوں کے چہرے بھی اجاگر ہوں گے سندیب کلشیرس کے ساتھ سپیشل ریپورٹ میں آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ کیسے گانگسٹر وکاس دووے آخرکار اجین میں مہاکال کے مندر میں گرفتار کیا گیا لیکن اب آپ کو اس کے پیچھے کی پوری کہانی انسائٹ سٹوری بتاتے ہیں آخر وہ اجین تک کیسے پہنچا کیسے اس کی گرگوں کے انکاؤنٹر ہوتے رہے لیکن وکاس دووے بلٹ پروف ہو کر گھومتا رہا یوپی پولیس کی پچاس سیموں کی آنکھوں میں اس نے دھول جوگ دی آئے دیکھتے ہیں گینگسٹر کی گرفتاری کی انسائٹ سٹوری کہانی کسی فلم سے کم نہیں ہے وکاس دووے وکاس دووے اور اس کے گینگ وکاس دووے جیسا چاہتا تھا ٹھیک ویسے ہی اس کی گرفتاری ہے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے وکاس دووے نے اس کی پوری پلاننگ کی اور کیسے وکاس دووے یوپی پولیس کی گولیوں سے بلٹ پروف ہو کر گھومتا رہا یوپی پولیس وکاس دووے کے پیچھے پیچھے گولیاں برساتی رہی اور ایک کے بعد اس کے گرگوں کو موت کے گھاٹ اتارتی رہی لیکن یوپی پولیس کی کوئی گولی وکاس دووے کے جسم کو چھو کر نہیں گزری آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وکاس دووے نے اجین کو ہی کیوں چھنا اور کیسے وہ یوپی پولیس کی پچاس ٹیموں کی آنکھوں میں دھول جھوک کر کانپور سے مدی پردیش کے اجین تک پہنچ گیا تو آئیے دیکھتے ہیں وکاس دووے کے گرفتار ہونے کی انسائیڈ سٹوری سی سی ٹی وی میں قید یہ تصویر سات جولائی کی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس تصویر میں وکاس دووے ہی ہے پولیس سوتروں کے مطابق سات جولائی کے شام تک وکاس دووے فرید آباد اور اس کے آس پاس ہی تھا پھر اگلے چھتیس گھنٹے میں وہ جین کیسے پہنچ گیا کس راستے سے گیا کس سواری سے پہنچا کس کے ساتھ گیا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے سات دنوں میں وکاس دووے کہاں کہاں گیا اور یوپی پولیس کو چکمہ دیتا رہا تو سنیے کانپور میں آٹھ پولیس والوں کا خون کرنے کے بعد وکاس دووے خود سائیکل چلا کر کھیتوں کے راستے پاس میں ہی کانپور دیہات کے قصبے شیولی میں پہنچ گیا وکاس دووے کے ساتھ اس کا بھتیجہ اور شارپ شوٹر امر دووے اور پرحاد کمار اور کارتی کے بھی تھا یہ تینوں دو دن تک شیولی میں چھپے رہے اس کے بعد پرحاد الگ نکل گیا اور امر دووے کے ساتھ وکاس دووے بھی بائیک پر شیولی سے نکل گیا کیونکہ چپے چپے پر پولیس وکاس دووے کو کھوچ رہی تھی تو امر اور وکاس نے بائیک کو راستے میں ہی کہیں چھوڑ دیا اور ٹرکوں کی ذریعے الگ الگ شہر ہوتے ہوئے وکاس اور امر دووے کانپور سے ہریانہ کے فریداباد پہنچ گئے فریداباد میں پہلے ہوتیل میں وکاس دووے نے چھپنے کا پلائن بنایا اور جب وہاں داو نہیں لگا تو فریداباد میں انکور کے گھر کو ان لوگوں نے ٹھکانا بنایا لیکن یہاں وکاس دووے سی سی ٹی وی میں آ گیا اب یو پی پولیس کوئی اگلی چال چلتی اس سے پہلے ہی وکاس فریداباد سے بھی نکل گیا اس بیچ پولیس نے یو پی کے ہمیر پور میں امر دووے کا انکانٹر کر دیا آج تک کو ملی جانکاری کے مطابق وکاس دووے منگلوار رات کو ہی فریداباد سے نکل چکا تھا اس کے بعد وہ سڑک کے راستے اجین پہنچا فریداباد سے اجین پہنچنے کے لیے اس نے جو راستہ چنا وہ یہ تھا فریداباد سے وہ گروگرام گیا اس کے بعد الور جیپور کوٹا جھالاوار پھر آگر مالوہ پار کر اجین پہنچا کہا جا رہا ہے کہ بریزا گاڑی سے وکاس دووے اجین پہنچا اس کا نمبر UP32KS1104 ہے نمبر پلیٹ پر لال اکشرو میں ہائی کوٹ لکھا ہے یہ گاڑی اجین کے سنجیونی ہوتیل کے باہر دیواز گیٹ پر پارک ملی یہاں سے مہاکال مندر کی دوری زیادہ نہیں ہے لیکن اس گاڑی سے جڑے دو نام سامنے آئے ہیں منوج یادب اور تیش یادب منوج اور تیش کا کہنا ہے کہ وہ لکھناؤں سے یہاں پہنچے اور وہ بھی بدھوار کی رات دونوں کا کہنا ہے کہ وہ مہاکال کے درشن کرنے کے لیے آئے تھے منوج وکیل ہے اب سواب یہ ہے کہ کیا انہی دونوں نے وکاس دوے کو اجین پہنچایا اور کیا وکاس اجین میں وکیل منوج یادب کے ذریعے عدالت میں سرندر کرنے کی پلاننگ بنا رہا تھا سنجیوگنی ہوتل ہیں یہاں پر بس ٹین وہاں پر یہ سامنے کھڑی ہوئی تھی گاڑی جب پتہ لگایا تو اس میں اپنے منوج یادب اور تیج بادور یادب وکیل ہیں یہ لکھناؤں سے یہ شوپور میں رکے ہوئے تھے شوپور کے بعد یہاں پر کل آئے ہیں ان کا پلانٹیشن کا بھی کام ہے تو ان کے دارہ بتائے گے ہم کل یہاں شام کو ہوتل میں رکے تھے حالانکہ وکیل منوج کی پتنی کا کہنا ہے کہ ان کے پتی کا وکاس دوبے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ جالت ہے یہ جھوٹ ہے سارا جھوٹ ہے یہ سارا جھوٹ ہے یہ اس میں کچھ نہیں ہے سچا ہی کوئی نہیں ہے سچا ہی نہیں ہے تو آخر وہ گاڑی وہاں کیسے ملی وہ کب کہتے ہیں وہ کل گیا تھے درسن کرنے کے لیے گیا تھے اس کے پہلے وہ کام سے گیا تھے یمپی ہی گیا تھے لیکن وہ شیوپور گیا تھے اور اس کے بعد بھی کل اجن گیا تھے درسن کرنے کے لیے بس اس کے بعد گھر آنا تھا تو یہ کیا لائر ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لائر ہیں ان کے اور ان کے ساتھ ان کو بچانے کے لیے نہیں نہیں وہ غلط ہے یہ سب غلط ہے یہ سب غلط ہے وہ لائر ایڈوکیٹ ہے تو کسی طریقے سے کسی طریقے سے کوئی کنیکشن بودھوار کی رات وکاس دوبے اجین میں ہی تھا اجین میں ہی اس نے رات گزاری حالانکہ اجین پولیس کے مدابک سنجیبنی ہوتیل میں ریسٹر پر دو ہی لوگوں کے نام ہے جو بودھوار کی رات وہاں ٹھہرے تھے منوچ یادو اور تیج یادو اب پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ وکاس بودھوار کی رات کہاں ٹھہرہ تھا کانپور سے شیوند شیوہستف کے ساتھ رویش پال سنگھ اجین آج تک اب سوال ہے کہ کیا گرفتاری ہی گینگ سے وکاس دوبے کی چیت ہے اس پر وکاس دوبے کی ماں کیا کہہ رہی ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گی تو اس رپورٹ میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کیسے پچھلے سات دنوں میں گینگس آف چوبے پور کے بدماشوں پر گولیاں برستی رہی پچھلے سات دن میں وکاس دوبے گینگ کے پانچ بدماشوں کا انکاؤنٹر ہو گیا لیکن یہ وکاس دوبے بچ گیا وکاس دوبے مہکال مندر میں جا کر سرور بچ گیا لیکن ان سات دنوں میں یوپی پولس نے وکاس دوبے گینگ کے پانچ بدماشوں کو انکاؤنٹر میں دھیر کر دیا ہم آپ کو انکاؤنٹر میں مارے گئے وکاس دوبے گینگ کے بدماشوں کی پوری ہسٹری شیٹ دکھائیں اس سے پہلے آپ کو سناتے ہیں وکاس دوبے کی ماں کیا کہہ رہی ہے اس وقت وکاس دوبے اپنی جان کی خیر مناتے ہوئے اندر ہی اندر جتنا خوش ہو رہا ہوگا اس کا پریوار بھی کہہ رہا ہے کہ مہکال نے اسے بچا لیا وکاس دوبے کی گرفتاری میں ہی اس کی جیت ہے اور یوپی پولس کی ہار اب آگے یوپی پولس کیا کرنے والی ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا ہے لیکن وہ اتنا ضرور کہہ چکی ہے کہ ان کے آٹھ ساتھیوں کے ہتیاروں کے خلاف کارروائی ایک نظیر بنے گی ہم لوگ اپنے ساتھیوں کی شہادت کو ویسٹ نہیں جانے دیں گے اور جو بھی کارروائی ہوگی وہ ویدک ہوگی اور ایسی ہوگی جس کو جنہوں نے اس طرح کی عمد کی ہے ان کو ہمیشہ پچتاوا ہوگا نجیر بنے گا وکاس دوبے کی جیت اس میں بھی ہے کیونکہ یوپی پولس نے اس کے گینگ کے دو بدماشوں کو اٹھا کر مارا اور وہ یوپی پولس کے ہتھے نہیں چڑپایا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ وکاس دوبے کی گرفتاری سے ٹھیک پہلے یوپی پولس نے وکاس دوبے کے بہت قریبی پربہات مشرا کا انکانٹر کیا پربہات کو پولس نے بودھوار کو فریداباد سے گرفتار کیا تھا یوپی پولس اسے ٹرانزنٹ ریمانڈ پر کانپور لے جا رہی تھی راستے میں پربہات نے بھاگنے کی کوشش کی اس نے پولس کی پسٹل چھین کر فائرنگ کر دی پولس کی جوابی کا روای میں پربہات مارا گیا یہ ٹھیک پیچھے وہ جگہ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی پولس کے ادھکاری موجود ہیں کیونکہ یہاں تمام ثبوت اکھٹے کے جانے ہیں اور تمام جات چل لئے ہیں یہاں سے جو ریکاوریز ہیں وہ بھی پولس نے یہاں سے سیز کی اور ثبوت یہاں سے اکھٹا کیے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ پربہات مشرا وکاس دوبے کا سب سے خاص آدمی اس وقت تھا کیونکہ اس کے ساتھی فرار ہو رہا تھا اور اس کو کل پکڑا گیا تھا انکور کے ساتھ جب پولس یہاں پر لے کر کے آ رہی تھی بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا جس کے بعد وہ ایک ایس آئی کی ریوالور لے کر کے پیسٹل لے کر کے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا اور اسی دوڑان مٹھےڑ ہوئی ہے جس میں اس کی موت ہوئی ہے دوسری اور وکاس گینگ کے ہی باوہ دوبے اور پرہوین کو پولس نے اٹاوا میں مار گرایا ہم آپ کو بتا دیں کہ باوہ دوبے وکاس کا وہ گرگا تھا جس نے پولس پر سب سے زیادہ گولیاں برسائی باوہ دوبے وہ بدماش تھا جس نے ڈی ایس پی مشرا کو کھیچ کر تھپڑ مارا تھا لٹاس دوبے کے مدھ پردیس پولیس دوارہ تھانا مہا کال پہ گرفتاری ہونے کی سوچنا پرابٹ ہوئی ہے آپ گرفتاری کیسے ہوئی ہے کن پرسکتیوں میں ہوئی ہے کس سمبند میں مدھ پردیس کی پولیس کے دوارہ جاری کیا جائے گا اس کو جو نیایت طریقے سے لانے کی جو روپ پر دیا ہوگی ہم لوگ اس کو عمل میں لائیں گے تطہہ اسے کانون کے حوالے پولیس نے وکاس دوبے کے شارپ شوٹر اور بھتیجے امر دوبے کا بھی انکانٹر کر دیا اتر پردیش پولیس کے سپیشل ٹاسک پورس نے ہمیرپور میں امر دوبے کو مار گرائیا دو جولائی کی رات بکرو گاؤں میں پولیس پر گولیاں امر دوبے نے بھی پرسائی تھی لکھنو سے کمار امشیک کے ساتھ شیویندر شیوازتا کانپور آج تک وکاس دوبے کے پاس سے کچھ ایسا سامان ملا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر بچ بچ کر نکلتا رہا اور اسی سامان کی بدولت وہ خاکی کے غدداروں سے لے کر اپنے مددگاروں کے سمپرک میں بھی آتا رہا دیکھیں یہ سپیشل رپورٹ وکاس دوبے کی پلاننگ کیسے کامیاب ہوتی چلی گئی اور کیسے وہ کانپور سے فریداباد اور فریداباد سے اجین تک یوپی بولیس کو کچھا دیتا چلا گیا اب اس کی انسائٹ سٹوری وکاس دوبے کے پاس سے ملے سامان میں چھپی ہوئی وکاس دوبے پشل سات دن سے ایک بیگ اپنے ساتھ لے کر گھومتا رہا سوتروں کی مانے وہ اس بیگ میں کچھ کپڑے موبائل فون اور اس کا چارجر سمیت کچھ کانکزات بھی ملے اسی موبائل فون سے وکاس لگاتار لوگوں سے سمپرک کرتا تھا اور بات کرنے کے بعد فون کو سوچڈ آف کرتے تھا اسی فون سے اس نے وکیلوں اپنے چاہنے والوں اور سمپرکوں سے بات بھی کی ہے اس کے ساتھ ہی وکاس دوبے کے پاس سے فرضی آئیکارڈ ہی ملا ہے جس طرح سے وکاس دوبے نے بڑے ہی شاتر طریقے سے لوکیشن پتلی شک ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس کی مدد کر رہے تھے چوبے پرکانڈ میں پولیس کی غطاری کے ثبوت پہلے ہی مل چکے ہیں علاقے کے تھانے دار بینے تیواری کو گرفتار کر لیا گیا ہے تیواری کے علاوہ دروگہ کے کے شرمہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے بینے تیواری پر شہید ڈی ایس پی ڈی ایس پی دیویندر نے گینک سر وکاس دوبے کا بچاؤ کرنے کا عروب لگایا تھا جبکہ پولیس جانچ میں سامنے آیا تھا کہ وکاس دوبے نے کے کے شرمہ کو خون کر ڈھمکایا تھا اور پولیس ٹیم کو گاؤں میں آنے سے روکنے کو کہا تھا اب پولیس چوبے پر کے پرباری بینے تیواری سمیت سات دوں کی دیوانڈ مانگ رہی ہے دنے تیواری سے اس پورے معاملے میں پوچھتاش کی جا رہی ہے اور اب وکاس دوبے کی گرفتاری کے ساتھ ہی خاکی میں چھپے خاکی کے خطاروں کا بھی پورا خلاصہ ہونے کی پوری امید ہے شیفید شیفید کانک آج اسی ریپورٹ کے ساتھ ہم ایک بریک کے لئے رک رہے ہیں کیسے بنا وکاس دوبے اتنا بڑا گینگسٹر اس کی انسائید سٹوری کیا ہے اس کی پوری گناہ کی کہانی بریک کے بعد دیکھتے رہیے نمسکار میں ہوں انجنا امکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند